سلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے تو آج جیسے کہ شیان جو تاؤنگ یونیورسٹی نے اپنی اسکولرشپس انانوس کی ہیں اور کچھ تیرے پہلے ہی انانوسمنٹ ہوئی ہے تو جیسے مجھے نیوز ملی میں نے سوچا ٹائملی ایک ویڈیو بنایا جائے ڈیٹیلڈ اور آپ کو اس کے بارے میں انفارم کیا جائے اب شیان جو تاؤنگ یونیورسٹی میں کیسے اپلائے کرتے ہیں کون کون سے میجر ہوتے ہیں اس کے کون کون سی اسکولرشپ ہوتی ہیں اپلیکشن فیس ہے یا نہیں ہے اور ہے تو کتنی ہے یہ ساری ڈیٹیل ہم آج ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے شیان جو تاؤنگ یونیورسٹی کے بارے میں میں آپ کو بتاتا چلوں یہ شیان جو تاؤنگ یونیورسٹی کا آفیشل پیج ہے اور آفیشل ویب سائیڈ ہے جہاں پہ انہوں نے یہ نیوز شیئر کی ہوئی ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ شیان جو تاؤنگ یونیورسٹی ایک نیشنل کی یونیورسٹی ہے اور جو ڈائریکٹلی ایڈمیسٹیٹ ہوتی ہے منسٹری آف چائنہ کے تھرو اور یہ ٹاپ ٹین ریسرچ یونیورسٹی ہے چائنہ کی اندر اور اکارڈنگ تو شنگھائی رینکین یہ یونیورسٹی ٹاپ ٹین میں آتی ہے شیان جاتاں یونیورسٹی میں اکیبن گیارہ میجر کی کٹیگریز ہیں اور اس میں ڈسیپلین جو آفر ہوتے ہیں وہ سائنس میں ہوتے ہیں انجینئرنگ میں ہوتے ہیں میڈیسن، ایکانومکس، منیجمنٹ، ہیومنیٹی، لا، فیلسفی، آرٹ، ایڈوکیشن اور انٹر ڈسیپلینری جو اس میں میجر ہوتے ہیں وہ آفر ہوتے ہیں شیان جاتاں یونیورسٹی میں تھرٹی فائو اسکول ہیں نو کالیجز ہیں تین ایفیلیٹڈ ہسپیٹلز ہیں جس میں بھی ایڈمیشن اناؤنس ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ شیان جاتاں یونیورسٹی کے چار کیمپسز ہیں شنچنگ جس کو مین کیمپس کہا جاتا ہے یانتا کیمپس موسٹ میڈیکل کے سارے ڈسیپلین اس میں ہوتے ہیں ایک کیوجین کیمپس ہے دوسرا چائنہ ویسٹرن سائنس اینڈ ٹیکنالی انویشن ہاربر جس کو کہتے ہیں جس کو شارفہ میں آئی ہاربر بھی کہتے ہیں بہت خوبصورت اور نیا کیمپس بنایا ہوا ہے انہوں نے شیان جاتاں یونیورسٹی میں فل ٹائم اسٹوڈنٹس ہیں ٹوٹل جو اسٹوڈنٹس کی تعداد ہے وہ ففٹی نائن تھاؤزن ٹو ہنڈر سکسٹی سیون فل ٹائم اسٹوڈنٹ ہیں جس میں سے چوبیہ ہزار پانسو انتالیس انڈر گریویجیٹ ہیں اور اکتیس ہزار اکسو چوانوی پوسٹ کریویجیٹ اسٹوڈنٹ ہیں انٹرنیشنل تین ہزار پانسو چوتیس اسٹوڈنٹ ہیں جو کہ ایک بہت بڑا تعداد ہے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کا شیان جاتان یونیورسٹی سیونٹی سکس انڈر گریویجیٹ میجر آفر کرتی اور کافی ڈیٹیل ہوگی رہا لکھی ہوئی ہے کہ یہ یونیورسٹی کس جگہ پہ ہے اور اس کی کیا خاصیت ہے اور کون کون سی آوارڈ سے اس کو مل چکے ہیں تو اس کو ہم اسکپ کر لیتے ہیں لکھا ہوا ہے کہ اپلیکیشن کا جو شیڈول ہے آن لائن اپلیکیشن ہے جو اسٹارٹ ہو رہی ہے نومبر فرسٹ سے اور یہ چل رہی ہے تقریبا اپریل پندرہ تک یعنی کہ پانچ مینے کا ٹائم دیا ہوا ہے اگر کہ آپ اسپٹنس لینا چاہ رہے ہیں تو آپ اسپٹنس کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں پانچ مینے ایک بہت بڑا ٹائم ہے لیکن آپ کو فورتی دکھانی ہوگی اس کی جو اپلیکیشن فیس کی جو ڈیڈلائن ہے ڈیڈلائن انہوں نے دی ہوئی ہے اٹھارہ اپریل یعنی کہ پندرہ اپریل جب اس کی اپلیکیشن کی ڈیڈلائن ختم ہو رہی ہے تو اس سے تین دن بعد ہی انہوں نے آناؤنس کی ہے جو اسکالرشپ کی ڈیڈلائن دی گئی ہے اس کا ریفرنس انہوں نے دیا ہوا ہے ایٹھارہ اپلیکیشن کی ویب سائیڈ پہ اسی کا انہوں نے ریفرنس دیا ہوا ہے یہاں پہ لکھا ہوئے دوریشن آف پروگرام سے ماسٹر کا ہے وہ دو سے تین سال کا ہے اور جو پی ایش ڈی کا ہے وہ تین سے چھ سال کا ہے اب یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ اس میں اسکالرشپ کون کون سی ہیں تو اس میں سب سے پہلی اسکالرشپ ہے سی اے سی جس میں آپ کی ٹوشن فیس ہوتی ہے کور ہوتی ہے اور آپ کی ڈورمیٹری کور ہوتی ہے منتھلی آپ کو سٹرائپ ان دیا جاتا ہے آپ کی جو انشورنس ہوتی ہے وہ بھی فری ہوتی ہے ان دونوں میں جو ہے آپ کی صرف فیس جو ہوتی ہے وہ ویو ہوتی ہے اور اس میں آپ کو سٹرائپ ان دیا جاتا ہے ان دونوں اسکولرشپ کی ڈیفرنٹ کٹیگریز ہیں ایک کٹیگری ہوتی ہے اور بی کٹیگری ہوتی ہے ماسٹر میں ایک کٹیگری میں آپ کو پینتیس سو آر ایم بی ملتے ہیں پر منت بی کٹیگری میں آپ کو پچیس سو آر ایم بی ملتے ہیں اور سی کٹیگری میں آپ کو سترہ سو آر ایم بی ملتے ہیں جہاں تک کہ پی ایش ڈی کی بات ہے پی ایش ڈی میں ایک کٹیگری میں ان دونوں اسکولرشپ کے اندر کٹیگریز ہوتی ہیں ان دونوں اسکالرشپ میں جو ایک کٹیگری ہوتی ہے اس میں آپ کو پینتالیس سو ملتے ہیں اور جو بی کٹیگری ہوتی ہے اس میں آپ کو تین ہزار ملتے ہیں اور جو سی کٹیگری ہوتے ہیں اس میں آپ کو سترہ سو ملتے ہیں تو یہ ہوتا ہے ڈیفرنس دکھا ہوا ہے کہ بیسک ڈیوریشن ہے او سی کے اندر آپ کو یہ اسکالرشپ ملتی ہے یعنی کہ اگر تین سالیں آپ کے تو تین سال کے لیے ہی ملے گی اگر آپ تین سال میں ڈگری کور نہیں کر سکتے تو آپ کو یہ اسکالرشپ نہیں ملے گی اور اس میں لکھا ہوئے کہ اکوموڈیشن اور کمپریانسیو میڈیکل انشورنس اس میں انکلیوڈڈ نہیں ہے وہ آپ کو خود کو پے کرنی پڑے گی اور ہر سال اسکالرشپ کا آپ کے اسکولہ لے ریویو لیں گے اگر کہ آپ کی پرفارنس اچھی ہوئی تو آپ کو یہ اسکالرشپ کنٹینیو کرتے ہیں ادروائز اس میں تھوڑی ڈیڈکشن کر لیتے ہیں لیکن آج تک میں نے کبھی نہیں سنا شیان جاتا ہوں یونیورسٹی میں اینیویل ریویو میں کوئی ایشو آیا ہو سب کا پاس ہو جاتا ہے یہاں پہ لکھا ہوا ہے اگر اینیویل ریویو آپ کا پاس نہیں ہوتا اس میں سسپینشن یا کینسیلیشن ہو سکتی ہے لیکن زیادہ تر ایسا ہوتا نہیں ہے ایلیجیبلٹی کو اگر ہم دیکھیں تو ایلیجیبلٹی کی بات ہے کہ آپ کے پاس پاسپورٹ ہونا چاہیے آپ کی سٹیزنشپ چینیز میں ہونی چاہیے اور جو آپ کی принципе جنگ ہے وہ ٹھیک ہوتا ہونی چاہیے ماسٹر کے لیے آپ کو بیچل آس کے ڈگری ہونی چاہیے اور 35ا آ是這樣 اگر آپ کی ایش ڈی کے لیے آپ کے پاس ماسٹر کی ڈگری ہونی چاہیے اور 40ا آ ar اگر آپ apply کر رہے ہیں تو آپ اسی ٹائم کوئے اور اسکالرشپ نہ لے رہے ہیں اور اپلیکشن کا سب سے پہلا پروسیجر یہ ہے کہ آپ کیمپس چائنا ڈاٹو آر جی پہ جا کے آپ فارم فیل کریں گے اور اس کا فارم کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ اس کو پرنٹ کریں گے اور پرنٹ کر کے وہاں پہ سائن کر کے وہ آپ نے شیان جیتانگ یونیورسٹی کی جو اپلیکشن پورٹل ہوتا ہے وہاں پہ آپ نے اپلوڈ کرنی ہے اور وہیں پہ آپ نے یہ ان کی ویب سیٹ دی ہوئی ہے جہاں پہ شیان جیتانگ یونیورسٹی کا فارم بھریں گے اور تیسرا ان کا سٹیپ ہے کہ آپ اپلیکشن فیس پی کریں گے جیسے ہی شیان جیتانگ یونیورسٹی میں آپ اپلیکشن فیل کرتے ہیں تو فیل کرنے کے بعد آپ سبمیٹ کرتے ہیں سبمیٹ کرنے کے بعد آپ کا انیشل رویو ہوتا ہے اگر انیشل رویو آپ کا پاس ہوتا ہے تو آپ کو یہ اپلیکشن فیس پی کرنی پڑتی ہے اگر آپ کا انیشل رویو پاس نہیں ہوتا آپ کی اپلیکشن اسی ٹیم ریجکت ہو جاتی ہے انیشل رویو میں تقریباً دیکھتے ہیں ڈاکیمنٹس اگرہ دیکھتے ہیں سی جی پی کی رکھائرمنٹ دیکھتے ہیں بیسک جو ڈاکیمنٹیشن ہوتی ہے وہ دیکھتے ہیں اگر سے واقعی وہ ڈاکیمنٹیشن پوری ہے تو آپ کو انیشل رویو پاس ہو جاتا ہے جب آپ کا انیشل رویو پاس ہو جاتا ہے آپ اپنی اپلیشن فیز پے کر دیتے ہیں تو اس کے بعد پری ایڈمیشن کا رویو ہوتا ہے اکیڈمک رویو ہوتا ہے پری ایڈمیشن رویو ہوتا ہے وہ ٹویشن فی پیمنٹ ہوتی ہے جو کہ آپ اسکالشپ پہ ہیں تو یہ بعد میں ویو ہو جاتی ہے اور آپ کی اسیپٹنس کی انفرمیشن ہوتی ہے تو یہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ آپ ٹائم دینا ہے اور ٹائم ٹو ٹائم آپ کو پورٹل پہ نیوز ملتی جائے گی تو اس کو آپ نے فالو کرنا ہے اپلیشن فیز کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ آٹھ سو آر ایم بی ہے جو کہ پاکستانی ایڈمیشن فیز ہے آپ کو آن لائن پی کرنی پڑتی ہے تو اس کے دو طریقے ہیں تو آپ پاکستان سے کسی کارڈ کے دور آن لائن پیمنٹ کریں اگر وہاں سے ہو رہی ہے ادروائز جو آپ کا کوئی جاننے والا ہے تو آپ اس سے بھی یہ فیز پی کروا سکتے ہیں شیاند جاتانگ یونیسٹی کے پورٹل پہ کس طرح سے اپلائے کرنا ہے اس کے لئے میں نے ایک ڈیٹیل ویڈیو بنائی ہوئی ہے میں نے اپلائے کر کے دکھایا ہے انفارمیشن فیل کرتے ہیں تو اس کی بھی میں ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا آپ ضرور دیکھ لیے گا اگر آپ کو کوئی کیوری ہو تو اپلیکیشن ڈاکیومنٹس کے بارے میں لکھا ہوا ہے ایک تو ڈاکیومنٹس آپ کا سی ای سی والا ہو گیا جو آپ وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر کے سکنیچر کر کے آپ شیاند جاتانگ یونیسٹی کے پورٹل پہ فیل کرتے ہیں اور دوسرا شیاند جاتانگ یونیسٹی کا جو پورٹل ہوتا ہے وہاں پہ آپ اپنے ڈاکیومنٹس اپلوڈ کرتے ہیں مزیکل ایکسپانیشن ریکارڈ ہوتا ہے اور بلڈ ٹیسٹ کے ایک فارم ہوتا ہے اس کی بھی لنک دی ہوئی ہے یہاں پہ پی ڈی ایف میں یہاں سے آپ ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں ساری وہی ریکارمنٹ ہیں جو سی ایسی کے لیے چاہیے ہوتی ہیں اوریجنل اینڈ نوٹرائز کافیز ہوتی ہیں ٹرانسکرپ کی وہ آپ نے اپلوڈ کرنی ہوتی ہیں ریکمینڈیشن لیٹرز ہوتے ہیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے پی ایسیڈی والوں کے لیے اسپیشل اٹنشن اس میں یہ ہے کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ کچھ یہاں پہ ایسے میجر ہیں پی ایسیڈی کے لیے جہاں پہ ایسیپٹنس لیٹر لازمی چاہیے ہوتا ہے تو وہ کن کن سے یہاں پہ لنک بھی دی ہوئی ہے اگر آپ ان کو ایمیل اگر آپ بھیجنی ہے ایسیپٹنس لیٹر کے لیے تو وہ بھی آپ یہاں سے بھیج سکتے ہیں اسٹیڈی پلان ہوتا ہے یا ریسرچ پروپوزل ہوتا ہے وہ کم سے کے مارچو ورڈز کا ہوتا ہے زیادہ زیادہ پندرہ ورڈز کا آپ کو بنانا ہے یہاں پہ ایک پھر اسپیشل اٹنشن دی ہوئی ہے پی ایسیڈی اپلیکٹس کے لیے کہ یہاں پہ یہ والا فارمیٹ ہوتا ہے اسٹیڈی پلان کا اس کو ڈاؤنلوڈ کر کے اسی کے اندر آپ کو اپنا اسٹیڈی پلان بنانا ہوتا ہے ماسٹر کے لیے کوئی بھی اسٹیڈی پلان ہو چل جاتا ہے اوریجنل ریسرچ اور چیمینٹس ہیں جو آپ کی نوٹرائز کپیز ہوتی ہیں وہ آپ کو چاہیے ہوں گی اپلوڈ کرنے کے لیے انگلیش پروفیشنسی سٹیفکیٹ آپ کو چاہیے ہوگا اگر کہ آپ کا انگلیش پروفیشنسی سٹیفکیٹ آپ کے لیے چل سکتا ہے اور اگر کہ چائنیس سٹیفکیٹ پروگرام ہے تو اس کے لیے آپ کو اچھ اس کے فور چاہیے ہوگا یہاں پہ کچھ ایسے سبجیکٹس ہیں جس کے لیے جو ہیں تو انگلیش سٹیفکیٹ بٹ پروفیشنل ڈگریز ہیں تو اس کے لیے آپ کو اچھ اس کے فور چاہیے ہوگا جو انفرمیشن ہوگی اس صورت میں آپ کی اپلیگیشن ریجیکٹ ہو سکتی ہے جو ڈاکیمنٹس اپنے اپلوڈ کرتے ہیں ڈگری اور ٹرانسکرپ نوٹرائز وہ دو لینگیجز میں ہونے جائی ہیں یا تو انگلیش میں ہونے چاہیے یا تو پھر چینیز میں ہونے چاہیے اس کے علاوہ کچھ ترڈ لینگیج یہاں پہ اسیپٹیبل نہیں ہے یہاں پہ ایڈیویشن نوٹیفیشن کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کو جب اس کلرشپ پناوس ہوتی ہے تو اس دوران آپ کو انفرمیشن دی جاتی ہے اور آپ کو جے ڈیویو کس طرح سے دیا جاتا ہے تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ آپ اپنی جو ایڈریس ہوگی رہا ہے یا جو ایمیل ہوگی رہا ہے فون نمبر ہے وہ انصل دکھنی ہے تاکہ اگر آپ کی ایڈمیشن ہو رہی ہے اور آپ کی کوالیفکیشن ہو رہی ہے کسی بھی ڈیگری پروگرام کے لیے تو آپ کو وہ ڈاکیمنٹس ملنے میں کوئی مشکل نہ ہو اور یہاں پہ پہ انفرمیشن دی ہوئی ہے سپل آف انٹرنیشن ایڈیوگیشن انشیان جاتا ہوں گیونسٹی کہ اگر آپ کو کوئی کوئیری ہو تو آپ ان پہ ایمیل کر سکتے ہیں اور یہ کافی حد تک ریپلائی کرتے ہیں اور ان دی اینڈ جو انگلیش میڈیم پروگرام سے اس کی بھی یہاں پہ لسٹ دی ہوئی ہے کافی سارے پروگرام سے اور جو چائنیز میڈیم پروگرام سے ان کی بھی لسٹ دی ہوئی ہے تو یہ بھی آپ کی کنفیجن یہاں پہ دور ہو گئی یہ نوٹی سے دوہزار پچیس کے لیے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کی جو ماسٹر کی جو لسٹ ہے امید کرتا ہوں آپ کو کافی حد تک ہی ہلپل رہا ہوگا اور اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو کوئی کرویز بغیرہ ہیں تو آپ مجھے میرے پیچ کے ترو ریچ کریں